اسلام علیکم ڈیئر ویورز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کنجنکشنز کے کچھ بہت زیادہ جو ٹرکی پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن دوں گا آپ جتنے بھی ٹیسٹ دیتے ہیں چاہے وہ ایٹا کا ٹیسٹ ہو یا چاہے وہ کمیشن کا ٹیسٹ ہو یا چاہے وہ آئی سیز بی کا ٹیسٹ ہو یا ایون اگر یہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے تو کنجنکشن سے آپ کے پاس کویسٹنز ضرور آتے ہیں اور یاد رکھیں کنجنکشن سے جو آپ کے پاس کویسٹنز آتے ہیں وہ انہی ٹرکی پوائنٹس پر بیسٹ ہوتے ہیں تو اگر یہ جو آج میں نے ایلیون ایم سی کیوز لکھے ہیں اگر آپ ان کو سمجھ جائیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ پھر کنجنکشن میں کسی قسم کا مستیک نہیں کریں گے سب سے پہلا سنٹنس بہت دیچرز ایس ویلی ایس ستیوڈنٹس آر کمین اب یہ سنٹنس ہمارے پاس کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے تو یہ سنٹنس کیا ہے this سنٹنس is basically انکریکٹ what is the reason دیکھیں یہ جو ہمارے پاس سنٹنس آیا ہے it is based on co-relative conjunctions co-relative conjunctions یا اس کا جو ہمارے پاس دوسرا نام ہے اس کو ہم paired conjunctions بھی کہہ سکتے ہیں اب اس کو ہم co-relative یا paired conjunctions اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ گروپ میں آتے ہیں یہ ہمیشہ دو ایک ساتھ آتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس either آئے گا تو آپ ہمیشہ اس کے ساتھ اور لگائیں گے اگر neither آئے گا تو آپ اس کے ساتھ nor لگائیں گے اگر not only آئے گا تو آپ اس کے ساتھ but also لگائیں گے اگر both آئے گا تو آپ اس کے ساتھ end لگائیں گے اس طرح اگر آپ کے پاس as آ جائیں تو as کے ساتھ as بھی آ سکتا ہے اور اس طرح آپ کے پاس so as بھی آ سکتا ہے آپ کے پاس so that آئے گا اگر آپ کے پاس skisly آ جائیں یا آپ کے پاس hardly آ جائیں تو آپ اس کے ساتھ when لگائیں گے اور اگر آپ کے پاس no سونر آ جائیں تو آپ اس کے ساتھ then لگائیں گے اب اگر آپ ان سارے conjunctions کو دیکھتے ہیں تو ہم نے اس کو paired میں لگایا ہے ہم نے paired کا مطلب یہ کہ یہ دونوں words combined کر کے ایک word یا ایک group بناتے ہیں تو اس وجہ سے جب either آئے گا تو آپ اس کے ساتھ صرف و صرف اور لگا سکتے ہیں neither کے ساتھ آپ صرف و صرف nor لگا سکتے ہیں not only کے ساتھ صرف و صرف but also both کے ساتھ and as کے ساتھ as بھی آ سکتا ہے so as بھی آ سکتا ہے so that بھی آ سکتا ہے scarcity اور hardly کے ساتھ when آتا ہے اور no sooner کے ساتھ then آتا ہے ان سب کو individually discuss کرنے کے لیے میں انشاءاللہ ایک اور لیکچر بھی arrange کروں گا لیکن ابھی ہم صرف و صرف اس point کو discuss کر رہے کہ کونسے conjunction کے ساتھ کونسا دوسرا ورٹ آ سکتا ہے اب دیکھیں اس سنٹینس کو ہم دو طریقوں سے change کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم بوت کو remove کر لیں تو ہمارے پاس آ جائے گا the teacher as well as the students are coming اور دوسرا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم as well as کو remove کر لیں کیونکہ ہمارے پاس جب بوت آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ as well as نہیں لگا دیں بلکہ ہم اس کے ساتھ end کو use کرتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس جو correct sentence ہوگا that is the teacher and the teachers and the students are coming next sentence wait until the rain does not stop اب اس سنٹینس میں ہمارے پاس کیا گل دی ہے تو سنیں dear viewers کہ جب آپ کے پاس tell آ جائے tell اور آپ کے پاس until آ جائے اور آپ کے پاس list آ جائے list اور آپ کے پاس least آ جائے یہ آپ کے پاس four conjunctions ہیں اگر آپ کے پاس till آ جائے until آ جائے list آ جائے اور list آ جائے تو ان four conjunctions کے ساتھ آپ negative sentence نہیں بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ negative sentence بنائیں گے تو آپ کا sentence غلط consider ہوگا اب negative sentence کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس sentence میں not to use نہیں کریں گے تو اس sentence کو اگر ہم tick لکھیں گے تو اس sentence کا ہمارے پاس correct form ہوگا stops wait until the rain stops تو till until list اور list کے ساتھ آپ کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ negative sentence نہیں بنائیں گے بلکہ آپ کا sentence ہمیشہ اس کے ساتھ positive آئے گا then look at sentence number 3 work hard least you would fail اب اس sentence میں کیا غلطی ہے تو یاد رکھ یہ reviewers کہ جب آپ کے پاس جب آپ کے پاس یہ 4 conjunctions آتے ہیں جس طرح ہم نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ negative sentence نہیں بنا سکتے ہیں تو اسی طرح آپ کے پاس جب یہ 4 conjunctions آئیں گے تو آپ اس کے ساتھ صرف و صرف ایک model verb use کر سکتے ہیں and that is should اگر آپ اس کے ساتھ باقی کوئی بھی model verb use کرتے ہیں جس طرح would آ جائے آپ کے پاس must آ جائے ought to آ جائے تو یہ آپ کے پاس غلط consider ہوگا تو اس وجہ سے اس sentence کا ہمارے پاس correct form ہوگا work hard least you should fail کیوں کیونکہ in 4 conjunctions till until list or least کے ساتھ صرف و صرف model verb should آ سکتا ہے باقی اس کے ساتھ کوئی بھی all model verb نہیں آ سکتا اب sentence number 4 شاباش آپ اس کو خود بھی ٹیک کر سکتے ہیں جی کیا غلطی ہے ہاں شاباش اس میں ہے کہ help him least he might inform others یہاں پر ہمارے پاس list آئے اور ہم نے یہ point discuss کر لیا کہ جب ہمارے پاس list آئے گا تو ہم اس کے ساتھ صرف و صرف should لگائیں گے اور ہم اس کے ساتھ اور کوئی بھی word نہیں لگا سکتے ہیں next ہمارے پاس sentence number 5 neither samad اور imran is coming اب یہ sentence ہمارے پاس correct ہے یا incorrect جی شاباش incorrect ہے کیوں کیونکہ یہاں پر ہم نے discuss کیا ہے کہ جب neither آئے گا تو ہم اس کے ساتھ کیا لگائیں گے ہم اس کے ساتھ nor لگائیں گے تو اس sentence کا ہمارے پاس correct فرم ہوگا neither samad nor imran is coming sentence number 7 both abdullah and imran are not coming اب یہ sentence بہت زیادہ فرگی ہے صحیح آیا یہ sentence correct ہے یا incorrect ہے تو سنے dear viewers کہ جب آپ کے پاس either are آ جائے آپ کے پاس neither nor آ جائے not only but also آ جائے اور both and آ جائے تو آپ اس کے ساتھ بھی negative sentence نہیں بنا سکتے ہیں جس طرح یہاں پر ہم نے کہا کہ till until list اور least کے ساتھ آپ sentence کا negative فارم نہیں بنا سکتے ہیں so same is the case of these four paired conjunctions either or neither nor not only but also both and اگر آپ اس کے ساتھ negative sentence کو use کریں گے تو آپ کا sentence غلط consider ہوگا اچھا اب اس sentence کو ہم کس طرح ٹھیک کریں گے both abdullah and imran are coming اگر ہم کہتے ہیں اور ہم not کو remove کرتے ہیں تو پھر تو sentence کا سارے کا nature change ہو جائے گا صحیح کیونکہ وہ کہہ رہے کہ دونوں میں سے ایک بھی نہیں آرہا ہیں تو ہم جب کہتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک بھی نہیں آرہا تو پھر ہم اس کے لئے neither nor use کرتے ہیں تو اس sentence کا correct فارم ہوگا کہ neither abdullah nor امران is coming neither abdullah nor امران is coming sentence number seven he is so poor that he can educate his child اب اگر آپ کے پاس so that آجائے تو یاد رکھیں اس کے ساتھ sentence ہمیشہ negative ہوگا جس طرح ہم نے کہا کہ ان four paired conjunctions کے ساتھ اور ان four subordinating conjunctions کے ساتھ sentence ہمیشہ positive ہوگا so same is the case of so that اگر آپ کے پاس so that آجائیں تو اس کے ساتھ جو sentence ہوگا وہ ہمیشہ negative ہوگا تو آپ کہیں گے کہ he is so poor that he cannot educate his child sentence number eight he behaves as if he is as if he is a king اب یہ sentence ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے جی نہیں یہ sentence غلط ہے کیوں کیونکہ ہمارے پاس dear viewers یاد رکھیں کہ اگر ہمارے پاس as if آجائے یا ہمارے پاس as 2 آجائے یا ہمارے پاس would that آجائے یا ہمارے پاس if آجائے تو اس کے بعد ہم ہمیشہ کیا کریں گے ہم ہمیشہ over لگائیں گے دیکھیں dear viewers ہمارے پاس rule یہ ہے کہ جب ہمارے پاس singular آئے گا تو ہم اس کے ساتھ was لگائیں گے اور جب ہمارے پاس plural آئے گا تو ہم اس کے ساتھ were لگائیں گے فار example میں کہتا ہوں کہ they were playing لیکن اگر sentence میں آپ کے پاس if آجائے is do آجائے would that آجائے اور if آجائے تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ نے چاہے آپ کے پاس singular آیا ہو یا چاہے آپ کے پاس plural آیا ہو آپ نے اس کے ساتھ were لگانا ہے تو اس sentence کا ہمارے پاس correct فارم ہوگا he behaves as if he were a king not he is a king کیونکہ is if آیا ہے اور is if کے ساتھ ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ ہم were کو use کریں پھر sentence number nine she talked as though she was a princess so اب تو یہ آپ خود بھی ٹیک کر سکتے ہیں جی کر سکتے کہ نہیں ہا شاہوش is دو آیا ہے تو اس دو کے ساتھ آئے اور sentence number 12 she is so sharp as a fox دیکھیں جب آپ دو بندوں کی comparison کر رہے ہیں اور وہ sentence آپ کے پاس positive ہے تو آپ اس کے لئے use کرتے ہیں so positive اور negative کے درمیان فرق یہ ہے کہ اگر not آیا ہے تو negative اور اگر not نہیں آیا ہے تو positive اس sentence کو دیکھیں یہاں پر کیا آیا ہے not آیا ہے کہ نہیں شاہ باش تو آئے گا کہ he is not so fast as a li bird کیونکہ ہمارے پاس جب negative آئے گا تو ہم اس کے ساتھ so as لگائیں گے تو کیا آیا ہے اس میں اس میں not آیا ہے نہیں آیا شاہ باش تو جب ہمارے پاس positive sentence تو آج کے اس ویڈیو میں آپ نے conjunctions کے بارے میں 11 ایسے points سیکھ لئے ہیں کہ اگر آپ اس پہ command حاصل کر لیں گے تو آپ سے کسی قسم کے بھی mistakes وغیرہ نہیں ہوں گے Thank you very much Allah حافظ